امریکہ میں سمندری توفان سیلی نے تباہی بچا کے رکھ دی ریاستت فلوریڈا اور الباما میں آندھی اور توفان کے باعث لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے پانی جمع ہونے کے سبب لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں سمندری توفان کے پیش نظر فلوریڈا میں امرجنسی راپس کر دی گئے سمندری توفان سیلی نے امریکی ریاستت فلوریڈا اور الباما کے ساہلی علاقوں میں تباہی مچا دی توفانی بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں بدترین سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا غیر ملکی بیڈیا کے مطابق ان علاقوں میں 105 میل فی گھنٹہ ہواوں کی رفتار کے ساتھ کیٹیگری ٹو شدت کے توفان سے امریکی ریاست فلوریڈا اور الباما میں آندھی اور توفان کے سبب پانچ لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں بعض مقامات پر پانچ پانچ پچ پچ پانی کھڑا ہونے کے سبب لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں توفان سیرنی نے امریکہ کی ریاست فلوریڈا اور الباما کے کئی علاقوں میں لوگوں کو شدید متاثر کیا ہے پینسا پولا میں بعض مقامات پر پانی کئی فیڈ تک کھڑا ہے یہاں ایک پل کو بھی نقصان پہنچا ہے الباما میں 130 کلومیٹر فی گھنٹہ نفتار سے چلنے والی آندھی کے سبب درخت اکھڑ گئے اور سڑ کے کئی فیڈ پانی میں روبنے سے ٹرافیک کی روانی بھی موتل ہو چکی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے فلوریڈا کے ساحل سے خطرناک سلی نامی توفان کے ٹکرانے کی پیشنگوئی پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہنگامی صورتحال کے نفاظ کا اعلان وائٹ ہاؤس کی دیپیٹی پریس ٹیکٹری جو جاری نے ٹوئٹ کے ذریعے کیا انہوں نے کہا کہ امریکی ساحل پر لوگوں کو توفانی سلی بچانے کے لیے امرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے حکام نے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کے ہدایت کی مہک میں موسمیات نے توفان کے زیرے اثر تین فٹ تک بارش ہونے کی پیشنگوئی بھی کر دی ہے